اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز الیکٹرونکس یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس واشر مشین کی پلیٹ کی سیل ڈالیں گے اور اس کا ایکسل چینج کریں گے اور اس کے بوش وغیرہ ہے وہ بھی چینج کریں گے یہ لیک ہے جس کی وجہ سے اس کے ہم سیل اور ایکسل کو چینج کریں گے یہ دیکھیں یہ ایکسل جو ہے خراب ہو چکا ہے کٹ وغیرہ لگ چکے ہیں اور اس کے ہم دونوں بوش اور سیل دونوں چینج کریں گے اور ایکسل بھی چینج کریں گے ایکسل یہ دیکھیں میں نے ایک نیا لیا ہے بلکل ایک ہی سیس کے ہیں جب بھی آپ ایکسل وغیرہ چینج کریں تو ایکسل کو ساتھ لے کے جائیں جب نیا لینا ہو تو اسی کے ساتھ کا بلکل سیم ایکسل لے کے آنا ہے جب بھی ایکسل چینج کریں تو بوش اور ایکسل دونوں کو چینج کریں اور سیل کو نیا ڈالیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو ایک سیل کو نیچے پر ڈالیں گے اور ایک کو اوپر اس میں جو سیل لگے گی یہ بار سو تین ہے اور اس سیل کو ہم اوپر لگائیں گے اور چھوٹے والی سیل ہے وہ نیچے لگے گی جو پہلے والی سیل ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور بوش کو بھی نکال لیں گے اس کے بعد ہم اس کے نئی سیل ڈالیں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے واشر مشین کی پلیٹ کا ایکسل چینج کیا جاتا ہے اور سیل کو ڈالا جاتا ہے آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کس طرح ایکسل اور پوش کو چینج کیا جاتا ہے دیکھیں سیل نکل چکی ہے یہ بالکل خراب ہو چکی تھی ابھی ہم اس کی جگہ نئی سیل ڈالیں گے ابھی جو اس کے بوش ہیں وہ نکال لیں گے ایک اس کے اوپر بوش ہے اور ایک نچلی سائیڈ پر بوش ہے دو بوش ہوتے ہیں یہ دونوں ہم نکال لیں گے اس کے بعد ہم اس کے نئے بوش ڈالیں گے جو بیرنگ والی پلیٹ ہوتی ہے اس کے بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک اوپر بیرنگ ہوتا ہے اور ایک نیچے بیرنگ ہوتا ہے اور بیرنگ بھی اسی طرح چینج کیے جاتے ہیں تو یہ دیکھیں چھوٹے والا جو نیچے بوش تھا وہ نکل آیا ابھی اوپر والے بوش کو نکال لیں گے یہ تو دوستو یہ دیکھیں بوش نکل چکے ہیں ابھی ہم اس کی جگہ نئے بوش ڈالیں گے یہ دیکھیں ابھی ان بوش کو اس میں ہم ڈالیں گے تو بوش کو اس طرح ڈالنا ہے کہ جب اس کو ڈالیں تو اس کو جو چوڑ لگانی ہے لکڑی کے گھٹکے کی مدد سے چوڑ لگانی ہے لوہے سے چوڑ نہیں لگانی تو اگر لوہے سے چوڑ لگائیں گے تو بوش ہمارا خراب ہونے کا خطر ہے تو بہتر رہ کے لکڑی کی مدد سے چوڑ لگائیں تو اس کو ہم زمین پر رکھ کے چوڑ لگائیں گے تو بہتر آسانی کے ساتھ بوش اندر چلا جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں لکڑی کا گھٹکا یا دستہ لے کر اس کے مدد سے اس کو چوڑ لگائیں گے تو بوش صحیح فٹ ہو جائے گا تو ابھی ہم نیچے والا جو بوش ہے اس کو فٹ کر لیتے ہیں یہ اوپر والا ہمارا فٹ ہو چکا ہے اس کو میں ہلکی ہلکی ایکسل کی مدد سے چھوڑ لگا ہوں گا اور اس کے بعد کئی مدد سے اس کو آرام سے بٹھا لیں گے جی تو دوستو یہ دیکھیں ہمارے دونوں بوشیں لگ چکے ہیں تو ابھی ہم اس میں ایکسل فٹ کریں گے اس کے بعد جو سیل ہوگی وہ فٹ ہوگی تو اس کو فٹ کرنے کے لیے پہلے ہم اس میں گریس لگائیں گے تاکہ جو بوش ہے اور ایکسل ہے وہ زیادہ شور نہ کرے اور زیادہ رگڑ پیدا نہ ہو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ کافی عرصے تک پھر کام کرتا ہے اس کے اندر بھی ہم اچھی طرح سے گریس فردیں گے تاکہ شور نہ کرے تو ابھی ہم اس میں ایکسل لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں ایکسل فٹ ہوگا تو ابھی ہم اس کو چوڑ لگائیں گے لکڑی کے گھٹکے کی مدد سے چوڑ لگائیں گے تاکہ اس کی چوڑی بغیرہ ہے جو اوپر والی خراب نہ ہو جس کے اوپر یہ دیکھیں پھول لگے گا اس کی چوڑی بغیرہ خراب نہ ہو اس لیے ہم لکڑی کے گھٹکے کی مدد سے اس کو چوڑ لگائیں گے تو یہ دیکھیں ایکسل کام کر رہا ہے تو ابھی ہم اس میں یہ جو سیل ہے اس کو فٹ کر لیتے ہیں اس کو فٹ کرنے کے لیے ہم ایکسل سے چوڑ لگائیں گے تو یہ بہت سانی فٹ ہو جائے گی چاروں طرف سے ہلکی ہلکی ہم چوڑ لگائیں گے تو یہ سیل بلکل فکس ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ہم سے فٹ ہو چکی ہے تو اب ہم اس میں نیچے والی سیل کو لگا لیں گے جی تو دوستو یہ دیکھیں ابھی ہم یہ جو نیچے والی چھوٹی سیل تھی اس کو ہم فٹ کر لیں گے جی تو دوستو یہ دیکھیں ایکسل اور سیل وغیرہ اس میں فٹ ہو چکے ہیں تو ابھی ہم اس میں لاک لگا لیتے ہیں یہ ہماری پلیٹ فٹ ہو چکی ہے تو اس کو ہم واشر مشین میں فٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں ایک تفصیل ویڈیو بنا رہا ہوں جو کل تک انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گی اس میں مکمل تفصیل ہے کہ اس کو کیسے فٹ کیا جاتا ہے اور اس کی کیسے سیٹنگ کی جاتی ہے تو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید ہے دوستو آپ کو اس میں کچھ سکھیں کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں پسید ایسی انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو نیکس ویڈیو ملیں گے جب تک دیں اجازت اللہ حافظ